ایسی ناپگار میں آج اکثر لوگ مجھ سے تطریر کے فرماش کرتے ہیں جن کی محبت ہے لیکن مرض میں کچھ اسکریٹے سے مجھے جگل رکھا ہے کہ اب میں بولنے سے معذور رکھا گیا ہوں بول سکتا ہوں لیکن فابندی مجھ پر دیکھیں کہ میں بول ہوں نہیں یہاں میرے احوام میں اور خود میرے بچوں نے کچھ اس انداز سے میری طرف دیکھا اور چاہا کہ میں کچھ بول ہوں تو میں ایک مطلب یہ نہیں کر سکا کہ بھائی میرے تحبیر اسناحیت نہیں اس لیے کہ ارد دل خیزت برد دل ریزت دل کی آواز جو ہوتی ہے وہ دل کو متاثر کیا کرتی ہے تو ہم نے بھی سوچا کہ چاہے اس پار چاہے اس پار کوئی اچھے نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ بول ہی نہیں لیکھا جائے گا جو کیا ہوگا آپ دعا کرنائیے گا پر بدلائے آیام ہم پر تمام مسلمانوں کو رکھنا فضل و قرم نادر فضل دروسری پولیچی اللہ محمد 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 ابھی آپ ایک ان کے آئی موشیوں پہ دلیس سمات فرما رہے تھے میرے عزیز موشی کے سوچ رہا ہوں کہ وہ ایسا میں کہاں سے بولنے کی کوشش کروں جانگا ہوں اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کے امور میں برکتہ فرمائے علم میں تلقیتہ فرمائے اللہ اکترے زورے گئے ہاں اور زیادہ میرے یہ بچے آج کے بچے اور آج کے نوجوان ہم تینک ملت کے میوار ہیں انہیں پر پوری قوم کی عزت آگلوں اور خیطان کا تعالی مدار ہے اور یہ بہت بہت قسمتی ہے کہ ہم اس پردیوں سے پہلی اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو یعنی دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہر معاشرے میں ہمارے نوجوان یا ہمارے بچوں کا کمیلے آؤٹی میں اور ہر شخصی اماتن کرتا ہے کہ ہمارے یہ نوجوان ہماری یہ بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں یا مذہب بیدا پر روٹے جا رہے ہیں یا یہ ہے کہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق مدر نہیں آتا ماں باپ کا عدد کو اپنا انسان کرتا جا رہا ہے باہوں کا عددہ ان کے سانے سوئی سے اٹھتا چھوٹوں پر ان کا کوئی ایسا ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹے ان سے کوئی سبب حاصل کر سکے لیکن میرے بھائی یہ کن کی کمدوری نہیں ہے کن کی غلطی نہیں ہے یہ کن کا عائد نہیں ہے یہ خصور ہمارا ہے ہمیں اپنا خصور تسلیم کر لینا چاہیے خویدیس ہمیں ایک بار کر لینا چاہیے کہ ان بچوں کی آوانگی میں اور بچوں کی غلط روی میں تمام کا حصہ ہم بہنگا ہے کیا کہتے ہیں کہ بچے اگر ماداک کا کہاں نہیں مانتے ہیں بچے ماداک کے کہنے کے مطابق کریں رہانے نہیں کرتے تو پہلے تا گھر کے اور خاندان کے لوگوں کو کٹھا ہوتے ہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بچہ اگر ابھی نہیں سمجھتا تو مہ了 کے لوگوں کو کٹھا ہوتے ہیں enasع block سمجھتا تو ایک دقلة کے لوگوں کو کٹھا ہوتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہتا دیکھو تم کماتے ہو کھاتے ہو باپ نے تمہاری برہلز کیا ہے پہ اس時 جب تم اپنے قدموں کو کھانے نہیں ہو سکتے تھے اس وقت تمہارے ماں باپ نے تمہیں اپنے گوڑوں میں پانا ہے پلایا ہے اپنا خون پلایا ہے بہت محرد کی ہے آج بڑھا کے لئے تمہیں اس کا صحاب بننا چاہیے اور جانے کیا کہ آپ سمجھاتے ہیں بہتر یہ تو سمجھانے والے جانے لیکن سمجھاتے ہیں وہ اتنا پتا ہے میرے بھائی سمجھانے کا وقت جب تھا تب تو کسی کو کوش نہیں آیا آیا سمجھانے کا جب سمجھانے کا وقت نکل گیا تو خاندہ ہی کٹھا ہو رہا ہے برادری ہی کٹھا ہو رہی ہے گاؤں والے ہی کٹھا ہو رہے ہیں شہر والے کٹھا ہو رہا سمجھانے کے لئے چلیے خوڑا کے لئے ایسے ہی سمجھ میں آیا ہے تو مجھے آپ کا گھر پاس جائے اور کیا ہوتا چاہیے لیکن مجھے ہی بات آپ سمجھاتے ہیں آپ کی ناکھوڑانی کی تو پورے گاؤں والے کو آرازہ آپ نے دیکھ لیکن اللہ کی ناکھوڑانی کو کرتا تھا تو بات کو پورے کے چہرے بردن ہی پڑا تھا اس وقت ہی برشاہ رہا تھا یا ایک بات یقین کے ساتھ سن لو جو لڑکا اللہ رسول کا ناکھوڑان ہوگا تو بات کا فرما رہتا ہی نہیں ہو سکتا اسے لوٹ کرلو ٹھیک ہے کچھ دن تک رہے چلے گا کچھ دن تک بہتا ہے معلوم ہوگا میرا بیٹھا بھانا ہو لیکن یاد رکھو جو اللہ کھانا ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا جو پیدا کرنے والے کھانا ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا تو یہ گناہے گا جب وہ آپ کو ٹھوکر آجے گا دہرہاں بات کہاں سے کہاں چلی یا ایک میں یہاں ذکر رہا تھا کہ بچوں کے دگر میں میں بچوں کا پسور نہیں ہوتا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ ماہول پہلا کریں ایسے حالات پہلا کریں کہ جن ماہول میں بچوں کی پرورش ہو تو وہ اپنے اور دیگانے کو پہچان سکیں اور سب سے پہلے یہ کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہماری پہلائیس جو ہوئی ہے اور ہماری سجوع جو ہوا ہے وہ صرف اس لئے نہیں ہوا ہے کہ چند روپے کلائے اور تیوریوں میں بھلیں بینک بیلنس اگزارے کریں بلکہ ہمارا وجود اس لئے ہے کہ ہم اپنے پہلا کرنے والے کو یاد کریں اور اس کے مرحلی نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہت آئے تو فرما بات آئی کریں ہماری زندگی کا محصر نہیں ہی ہے اور کامیاب زندگی بلی ہے کہ جو اللہ و رسول کی اطاعت تو فرما بات آئی کریں نہیں جانتے لو میں ایک مثال دوں تطریق تو خرکہ کر سکتا ہوں گا اسی باتیں کروں گا بسند آئے تو تطریق ہیں آپ میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کھتی باری کرتے ہوں گے اور نہیں تو کھتی باری کرنے والوں کو جو بہت قریب سے آپ دیکھتے ہیں ایک کسام جو ہوتا ہے صبح سے شام تک اپنے کھت میں پا ہوا اس کی رکھوانی کرتا جاتا ہے اس کی مرمت کرتا جاتا ہے اور جب کبھی ہل چڑھاتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی پانی دیتا ہے رات کی رات جاتا ہے دن کا دن جاتا ہے نہ کبھی رات کو سونا ہے نہ جن کو آرام کرنا و حصیب ہونا پانی دیتی پریشانیاں اٹھاتا ہے پھر اس کے بعد جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کچھ وقت کچھ زیادی پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں کسی طرف سے کوئی آئیسی بہا نہ آ جائے کہ تیار فصل تبا ہو جائے اور جب فصل کرت کے تیار ہو جاتی ہے غلہ گھر میں آ جاتا ہے تو اس سے جا کر پوچھو کہ وہ کتنی مجھ کی نیتز ہوتا ہے اس کے بعد جتنی مساقتیں چاچیں وہ مہینے مہتی ہیں سب بھون جاتا ہے اپنے چین سے بہتی نیتز ہو جاتا ہے لیکن ہم جائے سے راہت پسند کسیم کے لوگ اور آرام پسند کسیم کے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا رہ تو دھر کرو کرو کر رہتے ہیں سکر کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہوتا ہے نا بہت ساتھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں پشاکی ناماز پر کے سوڑے سا سوڑے ہو گئے کہ ترموں کے درد نہیں نہیں آئے کبھی پاں میں درد ہوگا ہے کبھی آگے درد ہوگا ہے کبھی سر میں درد ہوگا ہے لیکن اس کے ساتھ سے یہ کوئی ہے جو سوڑے سے شام جاتھ ہل چلا کے آئے آپ وہ سوڑے آئے اس سے پوچھو بھی تہل درد ہوتا ہے اس کو کسی بھی کے ساتھ سے جائے پوچھو جن بھر ہل چلا کے آئے اور ہاں آگے جب سوے گا تو اسے ہوش نہیں رہتا دو خبر سو جاتا اور اتنی اچھی نہیں آتی اس سے بھی پھر صبح ہی پوچھتا اور آپ دیکھیں کہ ہم سے وہ آپ سے زیادہ تندر سے رہتا ہے اگر نہیں رہتا ہے نا یہ میں صرف جانتے سب ہیں آپ نے آپ کی توجہ بلا رہا ہوں ایسا کی ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان جب زیادہ سے زیادہ محلت کرے گا زیادہ سے زیادہ ٹھکر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو جب صورت کا وقت آئے گا تو نید نیٹھی آئے گی اس وقت کرو نہیں بتانے کی نورت ملے گی چار پائی پہ گیا آئے ہو گیا لگتا چلا گیا اگر کلی کلی ترسال تھا کہ گلاہ پانی کا گلاہ ہاتھ میں لیا آدھا پیلہ آدھا عزیز ہو گیا ایسے بھی سوئے گا تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی جتنی زیادہ دن بھر محلت کرے گا راہ کو اتنی زیادہ اچھی نیت سوئے گا اور جب اچھی نیت سوئے گا تو سہر بھی لوگ اچھی ہوگی اور اس تک بھی اس کا ہوئے پچھا ہوتا ہے جب اتنی بات سمجھ میں آئی ہے تو اب آپ سوئے گا اسی کو شہلیہ کے اسلامیہ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں انسان جب تک زندہ ہے یہ دنیا کیا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ دنیا مزرہ تو لاکھا ہے دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے تو کھیتی میں یہاں دل بھر محنت کرنے والا رات کو آرائی سے سوتا ہے دنیا پھونی کی پھونی کھیتی ہے آخرت کی مقابلے میں تو دنیا میں جتنی محنت آپ کریں گے عبادت و ریاضت کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے رسول کا ذکر کریں گے لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے نیتی بھی کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے عوام کی خدمت کریں گے خود زندگی بھر کرتے ہیں جب تک ہو جائیں گی زندگی کی شام اور جب قبر میں جائیں گے تو بہت آرام سے نیت آئے گی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو جب سوال جواب کتے ہیں کہ نوڑت ہی نمیلے سو اتنی گردی نیتا ہے یہ بھی ہو سکتا پھر پوری زمداری سے بتا رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ تہمی کہ حریمیت آپ سو جائے کہ فرشتوں کو سوالا جہاں کلنک زرورتھی میں پیشا ہے مطلب یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ رائی ہے انسان نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے اپنے عمل اور قرار کی دنیا تو یا جو جنتی بن جاتا ہے یا جنت جہنمی بن جاتا ہے دوستو تو ہم نے مقدس کی آیتِ قریمہ جو میں عزیز نے تضاوت کی تھی اور میں نے بھی اسی کو تضاوت کیا ہے مجھے ہمیں اس کی تفسیر میں جانا ہے اتنا وقت ہے لیکن صرف ہے اچھتا ہوا خیال آپ کے صحیح کرتا چلا ہوں پر ربی آل عزیز نے آخری دائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمانے کے بعد آدھے فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذی مرائبو وشتاہو وعید کو فارغ رحمہو وعیدنہم تراہو رکان سجدہ انجد کرو نفع اللہ من اللہ یہ اللہ کے رسول ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم ہمارے ہو اشید داؤ علی کفار جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابے کراب غیروں کے مقابلے ہیں تو وہ سخت ہیں لیکن رحمہو پہ نہیں آپ اس میں بہترین دل ہے ایک دوسر اور جان چھلتے ہیں ایک دوسر اب دھم دیکھ لیجئے کہ قرآن مقدس میں اس آیت کریمہ کے ناظر کرنے کا مطلب کیا ہے آپ یہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے اس آیت سے سبا خوال سکھنا چاہیے ایمان رسول پر ایمان کیسا ہونا چاہیے یہیں صحابے کرام سے سکھیں کہاں چاہیے تھے کیونکہ اگر کا فلسفہ اور ممتقی پڑھنے کے لئے حضور کا زمانے میں جو صحابے کرام تھے وہ ممتقی اور فلسفی نہیں تھے صرف سرکار کی سیرت پڑھنے کرتے تھے اور وہ پیسے مسئلہ ایمان تھے اور ممتقی ایمان کتنا مضبور تھا ابھی حضرت سلاتہ کا تذکرہ آیا تھا میں بتاؤں آپ کو حضرت سلاتہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جب ایمان نہیں آئے تھے تو حضور کو پکڑنے کے لئے یہ گئے تھے بہت مشہور باتیں آئے ہیں جب آپ نے فرمائی تو سو اونٹ کے لانچ میں جو ایمان رکھا گیا تھا تیجھے لئے میں خیر جو باتا ہوا ہے یہ کہ وہ پکانا چاہتے تھے زمین نے ان کو پکان لیا اور پھر عوض سے ماتی ماتی تھی وہ چھوٹ گئے جبارہ پھر کوشش کی کہ پکان لوں پھر زمین نے پکان لیا بہر ہے کہ ان کو نہیں یقین ہو گیا کہ اب بجائے جان لینے کے جان لینے کو جائیں گے اب ہم مسئیبت میں تھنس گئے ہیں تو انہوں نے حاج روکے کہا کہ سرکار اب تو چھوٹکارا نہیں جائے اور ہم واپس جا کر دیں سپروب میں کسی کو آنے میں نمید ہے بتائیں میں نے کیا بھی نہ کریں آپ ہمیں مات کر دیں دیکھیں میں ایک باقے کی تفسیر میں نہیں جائے میں جو بتا رہے ہیں وہ آگے بات آ رہے ہیں پھر زمین نے اکسیبت میں اکسیبت میں حضارہ علیہ وسلم میں اشاہ فرمائے کہ سواہہ جاؤ ہم نے تمہیں آزار کو پر دیا لیکن سورو کہ تمہارے ہاتھوں میں ہم کسرا کا کنگن دیکھ رہے ہیں کسرا کا سورے کا کنگن ہم تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں جاؤ چلے گئے مسلمان نہیں ہوئے ابھی مسلمان نہیں ہوئے چلے گئے کچھ دنوں کے بعد مسلمان ہوئے ام بہتی میں ذہنفی کا حاضر ہے آپ اندازہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا رسال ہو چکا ہے صدیت اے عقب رضی اللہ علیہ وسلم سدیت اے عقب رضی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تریا سے پوچھ فرما چکے ہیں سیدنا فارویت اے عظم رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا دورے سے نابت بیمار ہیں بہاتا ہیں تہیزوری ہیں مدینے کے لوگ جو ان کے دوست احباب خاندار مارے تھے ساتھی تھے ان کی زندگی سے مایوس ہوتے ہیں اب ان کا دم ایسا محسوس ہو رہا تک سینے میں آکے رہا تک گیا دم نکل لے گا طرح لوگ خیلان ہیں پریشان ہیں ماتم کر رہے ہیں رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں ہر لوگوں نے صراحہ پر کوئی ایسا نہیں ہو رہا جب صراحہ یہ صراحہ ہوا صراحہ ہوش میں آئے تو انہوں نے یہ کیا بھی روک نہیں ہے لوگوں نے کہا وزور بات یہ ہے کہ اب آپ کا آخری وقت معلوم ہوتا ہے لوگ رو رہے ہیں یہ خیتری بات ہے آپ کیوں وہاں ہمارے بات یہ ہوتا ہے تمہاراں نے کہا ہے رہی کائے کو پرشان ہو رہا ہے تمہیں پتا ہے نہیں میرے آقاں نے فرمایا تھا کہ کسرا کے آن سونے کا تنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں آرے ابھی کسرا کا تنگن تو مرے ہاتھ میں آیا ہی نہیں ہے مروں میں پیسے جاؤں انتواناں لکھو قصر رہے رہے اللہ شہیر کی اس وقت تک موت تو مرے قریب نہیں آسکتی جب تک میرے آقاں کا فرماں نہ پورا ہو جائے جائے اور دنیا میں دیکھا کہ وہ اچھے ہوئے اور ایسے اچھے ہوئے کہ جہاد میں شرکت کی جہاد میں شرکت کی ایمان فتح ہوا حضرت فارغ کے عاظروں کے سامنے کس رہا تک تمام قرآن اور جو سامنہارے رن میں تقسیم کیا گیا تو سونے کا تنگن جو بچا تھا تو یہ ہوا کہ کس کو دیا جائے تو سامنے حضرت صلاتہ صلاتہ ادھر آؤ یہ تنگن تمہارے لی ہے تمہارے آنکھوں میں دیا اور حضرت صلاتہ تو دنگن پہلا دیا جائے جیسے ہی سونے کا دنگن ان کے آنکھوں میں کہا تو انہوں نے حضائق ہے اب اگر موت آتی ہے تو آئے اب مجھے دیوان فتح کو دن ملے گا کہ چاہے مر جاؤں لیکن اس سے پہلے تو جانے پر سوالی نہیں پہلا ہوگا اس نے ہمارے آقا میں بھی اس سے کہ دیا اسے کہتے ہیں ثابت قرنی اور اسے کہتے ہیں ایمان ایمان ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں ایسے ہی ہمیں اپنی زندگی کے ہر گوشے ہر موڑ پر اپنے معاشرے کے ہر حصے کو دیکھنا چاہئے کہ ہمارے معاشرے میں کہاں کہاں خرابیاں ہیں کہاں کہاں برائیاں ہیں اسے دور کرنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی سر کی ہے میرے عزیزو مرض پہلے بہت مختصر ہوتا ہے بظاہر کچھ نہیں معلوم ہوتا نا لیکن جب وہی مرض بہتے 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 بہت جاتا ہے تو وہ جان لے کے چھوٹا ہے ایسے ہی برائی کوئی ہلکی بھی ہو تو ہلکی برائی کوئی برائی نہیں سمایا چاہے مجھے مسئلہ یاد آیا ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کوئی گناہ ہوگی کوئی خطا سرزر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے غلطی کی ہے لیکن سے توقعات کرنے کے لئے تو وہ جان لے گناہ سرزرہ ہے تو گناہ تبیرہ پا نہیں ہے یعنی چھوٹا گناہ آپ یہ پڑھتے ہوگے کڈاگوں میں تفظیم کی آتی ہے تو باتے کہ یہ گناہ سرزرہ ہے یہ گناہ تبیرہ ہے گناہ سرزرہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے گناہ تبیرہ بہت گناہ ہوتا ہے ان کا فلسکرہ میں بہت تصند ہے ان کے پر واہ کریں رسولوں یہ دیکھو کہ گناہ ہے کیا اللہ کی لافرمانی اور رسول کی لافرمانی کا نام ہے گناہ تو اللہ کی لافرمانی چھوٹی ہو یا بری ہو اللہ کی لافرمانی سے بری لافرمانی کیا ہے سکتی ہے تو گناہ صریفیٰ میں کیا سوال ہے گناہ غیرہ گناہ ہے تقسیم چاہے کلو کلو dużی از ربما کی لیکن گناہ بہر حال گناہ ہے اور ہر گناہ سے پہچنا چاہے ایسے ہی معاصرین کی ہر بیائی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو کم ہو یا زیادہ ہو دو مشکل پھولی جئے خرابیو بیدا ہو گئی ہے میاں چلو کچھ بھی کریں مسلمان تو ہیں نا رسول کا قرمہ تو کرتے ہیں نا چلو یہ آئے کہ وہاں رسول تو بخشوائی لے میرے بھائیو یہ ایمان اپنے جگہ پر مکمل لیکن کہنے دیجئے کہ صلاحیت بھی تو پیدا کرے دلے لارا قرآن نقشن کہتے قرآن یار فرق فرق رسول بخشوائیے لیکن پہلے اپنے سلامیت کو پہلے کرو وہاں تک پہنچنے کی جہاں وہاں بخشوائیں گے تو نہیں اسی پہلے آجاو کہ وہاں پہنچو بخشوائی کس کو اس فرق سے وہ سامتے ہیں بس کلمہ کارییاں تو ضرور بخشو جائیں گے چھنا ماں کو ایک رہنے کا روز آرکت ہے چھنا رہنے کا آج کہہ رہنے کا زکاب جن چھنا رہنے کا لوگوں کو چاہے سکتے ماتے لوگوں کے حق مار کر کے لوگوں کے ساتھ دنگانی اپے پہ پہ رہو گھر کے پر کوئی فرق نہیں پڑتا لا یا حیل اللہ محمد الرسول اللہ پہ لیا ضرور قصدی جائیں گے بھائی یہاں لا یا حیل اللہ رسول پر کہ تضاف آئے تو بات تو میں کرو کم سے کم وہاں پہنچنے کی صلاحیت پہلا کرو اچھا یہ بات بتاؤ ایک لڑکر دلتا چار مرکو آگا ہاتھ اپے پہل ہو گیا تو دلتا پانچ مرکوچے گا چھے اور ساتھ میں خیلاص میں اپنا ہوگا آرسل اور مہنے جائے گا جب یہ سب نہیں جائے گا تو بیگری کانسی آسل پر نہ جانے گی اور بی ایک ہی تو جب پہلی ہی کنزل پر آپ پہل ہو جائیں گے تو آگے تو بہلیں گے نہیں جہاں سکتا اپنی ملی رہ رہے والی اس کو کیلئے آپ سوچتے کیا آپ نے نہیں سوائے گا کہ سب سے پہلے جو سوائے کیا جائے گا وہ نماز کیا جائے گا نماز کرتے تک یہ پہتے اور یہ نماز کا سوائے کیا جائے گا دنیا میں ایک نماز ہی نہیں کیا گئی تھی اس پر پہلی آپ نے یہ گھر دیا اگر پیامت میں آیا سوائے ہی کرنا ہے تو اور بہت سے سوائے ہوں سے کیا جا سکتے تھے بہت ساری لے کیا ہے شریعت کے اسلامیہ ہمیں بہت سارے فرائز اور بہت ساری زمدہ داری ہیں ہمارے اوپرداری ہیں لیکن یہ کیا جانتے ہیں جس ساری زمدہ داریوں کو بزرانداز کر کے صرف ایک زمدہ داری کے معنی میں پوچھا جائے ہیں ہمارے نماز کیوں پڑھتے تھے کی نہیں پڑھتے تھے اگر اس میں کامیار ہوئے تو چلو ہاؤ اب جب مطلب تمہارے لیے ممکن ہے ہو جائے گی اور کوئی فرق نہیں پڑھتا اب آپ سوچئے کہ نماز جس میں ایک پائی بھی خاص ہیں نہیں ملتا اس کی تلطنی ہمیں ہیں کہ وہاں پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا اس کے پاس بسوالی میں اب آجت آپ بسوالی کرو اور انتیان ہوئے اتنے کا تو میرے عزیز و بات یہ ہے کہ نماز ہی ایک ایسی اعادت ہے نماز ہی ایسی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے کہ اگر انسان نماز کا عادی ہو جائے تو کوئی نیکی ایسی ہے جو وہ نہیں کرے گا کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ وہ چھوڑے گا نماز کی طرف اب آپ کہیں کہ مجھے صاحب یہ کتبہ نمازی ہے جو بڑیوانی ہے کہتے رہتے ہیں کتبہ نمازی ہے کتبہ نمازی ہے کتبہ نمازی ہے جو اپنے بھائیوں کے حکم پر ناکہ بارتے رہتے ہیں ہے کہ غیب تو نہیں کہہ ہے نا بے شمال نمازی نمازی ہی نہیں ہے سجدہ کرنے کا نام نماز نہیں رکو کرنے کا نام صرف نماز نہیں یہ پہ نماز کے ارکان ہے نماز پڑھنے کی علامتیں بتائی گئی ہیں کہ یوں دیکھو تو سمجھے پیئے نماز پاہ آئے لیکن نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے بہت مشہور نماز ہے سلیتنا علی مرتضی اللہ کہ جس میں ایک تیر میرا تھا بڑی پوشش کی جا رہی تھی نکال لیا کی مگر تب جاتے تھے وہ تیر نہیں نکل پا رہا تھا کہ آپ نے ارزاد ہے تو مجھے نماز پھولے دو جب میں نماز کے لئے کھڑا ہو رہا ہوں تب تیر میرا رہا ہے اور تب تیر آنیا کیا مطلب یہ تھی نماز کہ جب اللہ کے سامنے انسان کھا ہو لیتا ہے تو فکر اللہ کے تصور میں اور اس کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے اسے دنیا کا روش نہیں ہوتا ہم نے وہاں کی نکل کرتے ہویا خدا کرے کہ یہی نکل کری اصل بن جائے تو وہ اللہ کے وہاں یہ جھپنا نہیں دیکھا جائے گا یہ اٹھنا بیٹھنا یہ نہیں دیکھا جائے گا جب ہی نماز کے لئے میں سامان ہوگا وہ دیکھیں گے تو دیوانے کا ظرف عزق دیکھیں گے وہ دیکھیں گے تو دیوانے کا ظرف عزق دیکھیں گے گریبہ پر نظر ہوگی ہے دامن پر نظر ہوگی وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنا جب اور دستان پہنے کتنا نماز پورتہ پہنے ہوئے نماز میں خڑے ہیں یا کتنی نمی پگڑی بازیں یہ کھڑے گیا یہ دیکھا جائے گا کہ دل آپ کا کہاں ہے دل اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے کیا نماز شاہ تھی ہی رہتا ہے ایمانی کے ساتھ دل بھی جھک جاتا تھا ہر سر دن میں پیشانی کے ساتھ تو یہ نمازیں تھیں اور انہی نمازوں کی نقل ہمیں گرمی ہے اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے آدمی کے اندر کے اخلاص پیدا کرنا ہے جب تک ہم اللہ اور حسول کی بارگاہ میں مخلص نہ ہوگے اس وقت تک ہم مسائل و آرام سے چھوٹا رہا نہیں پاسکتے خانقا کے لئے چیزیں دنیا میں آرادار مچ رہا ہے یہی نہیں ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورا یوہا پاچھلا رہا ہے پورا ہندوستان چھلا رہا ہے دیکھیں آپ اس زمانے میں دنیا میں صرف ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں سب کا اٹھا باقی کوئی ایک مسئلہ آپ بتا دیں کہ ساری دنیا مکتفید ہو نہیں ہے کسی مسئلے پر بھی کسی بات پر بھی کسی باتے پر بھی کسی حج سے پر بھی کہیں بھی ساری دنیا پر چاہیں کہ ایک رہاں ہوگا ناموں کے وہ چاہے آپ ہندوستان میں دیکھ لیں چاہے پاکستان میں دیکھ لیں چاہے انگلستان میں دیکھ لیں چاہے آپ ملکہ میں دیکھ لیں چاہے جابان میں دیکھ لیں افرقہ میں دیکھ لیں کہیں بھی دیکھ لیں ہم؟ پہنی بھی اتفاق اور اتحاد یعنی ہے کہ کسی ایک بات بھی ممکن ہے جو آدمی مکتہین ہوں لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں اتحاد کا یہ آدم ہے کہ جس غیر مر코 انہوں میں بھی اتحاد رہن ہے اور ایسا کی ہے کہ جس میں کوئی اسی تیود mniejی ہے انہوں میں بھی اتحاد رہنی ہے اور اگر اکیلہ ہے کوئی نہیں ہے تو انہوں میں بھی اتحاد رہن ہے یہ کہ کچھ کہتا ہے ہ Bijمان کچھ کہتے یہ ہے اختیار کا لیکن ایک بات ایسی ہے جس پر ساری دنیا اکتر شکل ہے ایک آدمی بھی آپ کھڑا کر کے بتا جائیں کہ وہ اس کا خراب تو نہیں پائیں گے پوری دنیا آنے وہ کمسا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج دنیا آنے تباہی میں سے ہی ہوئی ہے ہر جگہ تباہی ہے برباہی ہے انسان کے اندر دگاہ پیدا ہو گیا آپ وہے آریlate جہ Solutions بھی یہی معام کر رکھتا ہے عیسائی بھی یہی کہتا ہے، عہودی بھی یہی کہتا ہے ناجنسی بھی یہی کہتا ہے ہندوستان کا آدمی یہی کہتا ہے، پاکستان کا آدمی یہی کہتا ہے اران کا آدمی یہی کہتا ہے، یا کامی للم resolved حکومت پریشان ہے ساتھ انسان کے اندر اتنا دگاہ پیدا ہو جائے اں see ایک ایک حکومت ہو جائے دگاہی ہاں ایک چیز نہیں کرتا ہے کوئی نہیں کرتا جو اس وقت چند ہے وہ ایسے ہی چھوڑ لیے دانتا صرف ایسے ہی چھوڑ لیے چھوڑ بازہ ایسے ہی چھوڑ لیے کوئی فرق نہیں پڑھتا حکومتیں بدلتی رہتی ہیں مگر یہ بیگار دیجئے ہیں جانتے ہیں کنوں یہ بیگار اس لیے ہے کہ حکومت ہو یا آج کا کوئی رحمہ ورہ رہو انسان کو سنھانے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کے حالات کو سنھانتا اور حالات کے سنھانے سے انسان نہیں سنھانا انسان بھولا آپ کو ایک فطیر ہے جو مرتا ہے مانتا ہے دروازہ دروازہ وہ بھوک سے رہان ہو گیا پریشان ہو گیا آپ کے دماغے پر آیا آپ نے پیٹ بھڑ کو اس کو کھانا کیا دیا ہے تو اب وہ بھی بھی نہ ملا ایک مطلب پیٹ بھڑ کے آپ نے اسے کھانا کیا دیا کہ اب وہ بھی بھی نہ ملا اسے آپ دولت سے مانا مال کرتے ہیں ہے نا چلیس آپ دولت سے مانا مال کرتے ہیں تو دھیپ ماننا تو چھوٹ گیا اب وہ گیا بھولا دیو اب کل دھیپ مان رہا ہے اور پیٹر چل رہا تھا اب آج اس کے پاس کار ہو گئی ہے کل دھیپ مان رہا ہے تو جھوپڑے میں سن رہا تھا آپ دہتا ہی دولت کے بھی ہے کہ اب اس کو جھوپڑے میں نہیں دینا ہی آتی ہے کل دھیپ مان رہا تھا کل دھیپ مان رہا تھا تو پیر بھڑتا بھوڑا کیا آسا آ کر کر آنکھ تو اللہ اللہ کر کے سو گیا جاتا تھا اب جب تر وہ کل میں رہی آتا سنیمہ آگ میں رہی آتا تب تر اس کو نہیں دینا ہی آتی اب آپ بتائیے کہ کیا کیا آپ نے صدار لیا اس آدمی کو نہیں صدار نا اور بگاہ دیا بگاہ دیا یہ ہی ہوا دراصل بات یہ ہے کہ انسان کی خواہشات کا پورا کرنا یہ انسان کے لئے اسلاح نہیں ہے دراصل اسلاح یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل کو صدار دیا جائے اس کے قلب کو صدار دیا جائے اسی لئے حدیث شریف نے آیا نا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لٹھا ہے اگر ان سالوہ سالوہ جیسا لکھوں لوگ اگر وہ اچھا ہے وہ تندرست ہے سلیس آلیب ہے ہاں چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں آئے انسانوں کی اسلاح کے لئے کسی پیغمبر کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پڑھا پڑھے اس میں کارج قائم کیا ہو یونیورسٹی پڑھا قائم کی ہو اور پھر اس میں درس دیوہ شروع کیا ہو فلسطہ اور منتر پڑھایا ہو اس پر بات کر جا کر کہ اسلاحی کام شروع ہے اور اس میں پڑھا پڑھا کر لوگوں کو نیک بڑھایا ہو اور آدمی کو صدار ہو کہیں ایسا نہیں کسی پیغمبر میں ایسا نہیں کیا اس لئے کہ پیغمبر جو آتا ہے وہ دل کی اصلاح کرنے کے لئے آتا ہے دل کی اصلاح کرنے کے لئے اور جب پیغمبر دل کی اصلاح کرنے کے لئے آتا ہے تو اس کی نظر صرف انسان کے دل پر ہوتی ہے اس کے دل میں وہ ایسی باتیں ڈال دیتا ہے اور اس کی ایسی اصلاح کر دیتا ہے کہ اب وہ قلب اس آدمی کا ایک ایسے انسان کا جو کل تک داکعزہ ہی کرتا تھا چوری کرتا تھا بگماشی کرتا تھا زیادتی کرتا تھا لوگوں سے جناب والا روپ ایسے چھین لیتا تھا اگ اس کا دل جب بدل گیا ہے تو یہ حال ہے غے کہ خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے خود نانگا رہتا ہے دوسروں کو پہناتا ہے خود پریشانی اٹھاتا ہے لیکن دوسروں کی پریشانیات کرتا ہے خود پیاسا رہتا ہے دوسروں کی پیاس گھو جاتا ہے یہ کیوں ایسا ہوتا ہے دل بنل گیا دولت نہیں دی تھی کسی پر عمبر رہے صرف دل کو بنل گیا اور جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے اور دل جو ہے نا وہ صرف ایک زبان جانتا ہے جواب جو ہے نا یہ تو بہت ساری زبانیں جانتا ہے اور بی فالسے ہندی اور کیا کیا دنیا بھن کی جتنی زبانیں ہیں نا یہ دلان یہ ساری زبانیں جانتا ہے لیکن دل صرف ایک زبان سمجھتا ہے وہ کیا ہے دل سے جب آواز نکلتی ہے اور محبت بھری آواز نکلتی ہے تو دل فور تو مر کر لیتا ہے دل صرف محبت کی آواز پہچانتا ہے اور کچھ نہیں آپ دیکھتے ہیں بچہ کتنا ہی چیز زور زور سے چلاتا رہا ہو آپ پر تو کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن ذرا سی آہ کرتا ہے تو ماتا کچھتا ہے ماتا کچھتا ہے باپ پہ نشان ہو جاتا ہے مگر بلی کچھوں میں جانے والے کو کوئی اثر نہیں ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ بچے میں محبت سے پکا رہا ہے دل سے دل کو یہ سکو رہا ہے ان کو خبر ہو جائے گی تو دل صرف محبت کی آواز ہوتا ہے حضرت سیدنا ایمام حسین ایمام حسین حضرت اللہ تعالیٰ نے کتنے پیاری بات فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو اللہ کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے تو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اب اور ہمیں یہ جنگے پر یہ بڑی اونچی بات ہے اگر اللہ کے نام پر ہم کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو ہم دھوکہ کھا جاتا ہے میں جانتا ہوں میں نہیں ساغر میں زہر ہے میں جانتا ہوں میں نہیں ساغر میں زہر ہے واقف ہوں اور پھر بھی پیے جا رہا ہوں تو جان بوجھ کے زہر پینا یہ سیدنا امام عرسائل نے فرمایا کہ جب ہم کو اللہ کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے تو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کیوں؟ اسی لیے کہ درمیان میں اللہ کا نام آ جاتا ہے جب ہم اللہ کے نام پر کوئی پکارتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو دھوکہ دے گا لیکن چونکہ اللہ کا نام آگے 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 تو ہم آگے پہل جاتے ہیں پھر انکار نہیں کر سکتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے پکارتا ہے والا نہیں ہوتا ہمارے سامنے اللہ ہوتا ہے اللہ کا نام ہوتا ہے میں اللہ کے نام پر آگے آواز دی گئی اور ہم لبائک میں کہیے کیسے ہو سکتا ہے تو مومن کی شان یہ بھوٹی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جب ہمیں آواز دے جب ہمیں لبائک کہنا چاہیے گئے اور وہ لبائک کہنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے فرامین پر عمل کریں ان کے حکام پر عمل کریں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی رہی ہیں ان ذمہ داریوں کو ہمیں نبارنے کی کوشش کرنی چاہیے زفلت سے اگر ہم کام لیں گے تو کب قیامت میں ہم نخصانے اور نخصانے ہوں گے وہی مسلمان کامیاب ہوگا کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک حمل ہی اپنے ساتھ دے جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے سورہ وردوحہ نازل ہو رہی ہے حضرت جبریل آئے اور پڑھنا شروع کیا آگے نے فرمایا جبریل نے کہا ہے کہ پڑھو دیاری عالم نے فرمایا ہے کہ والا صحفہ یوتی یا رب کا فتہ دا اے محبوب آپ خداس نہ ہو غمگیر نہ ہو ان قریب ہم آپ کو اتناہ دا فرما دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے بہت بڑی بات قادر ان اطلاق ہے پروردگار عالم اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اتناہ دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے لہذا آپ بلکل فکر میں جائیں ہم اور آپ کوتے تو پھولے نہیں سنواتے قدم زمین پر نہیں پڑتے لیکن قربان جائے یہ پروردگار عالم کے محبوب نبی کرن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم برجستہ انشاء فرماتے ہیں جبریل گواہ رہنا ازا لا اردہ وغاہدن من نمتی فیلنا قسم خدا کی اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا اگر میں آئی کو مٹی بھی جائیں گے میں رہ گیا تھا عجیب بات ہے وعدہ کر رہا ہے پروردگار عالم کہ ہم آپ کو راضی کریں گے اور رسول جبریل کو گواہ بنا رہے گواہ رہانے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا اگر میرا ایک نام لینے والا بھی جہتاں مرا گیا ایک ایک کو جب تک جہنم سے نہ نکانے گا میں راضی نہیں ہوں گا اچھا تو اب یہ بتاؤ کہ دینے والے کے پاس تو کوئی قبیہ نہیں تو جب دینے والا قادر قادر علی اطلاق ہے اور لینے والا اطلاق ہوا ہے کہ اب ہم راضی نہیں ہوں گے اگر ایک بھی ہمارا نام لینے والا اس طرح تھڑے میں رہے گا ہے تو تو اب آپ سنیے کہ قیامت میں ہو گا کیا حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرماتے ہیں کہ قیامت کے پیداں میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا جنتی جنت میں جہنم میں جہنم میں چلے جائیں گے اس کے بعد تو اگر دیارِ عالم مجھ سے فرمائے گا میرے مے گول اب وہ واضح کی وقت آیا ہے اب تک تو جو ہوا تھا وہ فیصلہ ہوا ہے نا اب راضی کرنے کا وقت اب آیا ہے اب آپ جائیے اب جہنم میں جو آپ کے آدمی ہے نکال لیجئے جائیں آپ نے کہا تھا راضی نہیں ہوگی اگر ایک آدمی جہنم میں رہے گا تو یہ تو فیصلہ تھا مالا جو جہنم میں ہم نے کال دیا ہے اب آپ اپنا کام کی تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایک کو پکڑ کے میں جہنم سے نکال لیا یہاں تک کہ اس آدمی کو بھی نکال لیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی نکال لیا جائے گا اُدھر سے حکم ہوگا میرے بھائی گول ارے نکال لو تو آقا فرماتے ہیں کہ پھر میں اس وقت عرض کروں گا اس وقت اللہ کے رسول سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے پروردگار عالم سے ایک پروردگار عالم میرے پروردگار اب تو کوئی مومن جہنم میں رہی نہیں گیا ہے اب تو صرف وہ ہی رہ گئے ہیں جن پر قرآن نے جہنم میں ہونے کی محمد رکھا دی ہے تو راضی کرنے والے نے راضی کر لیا اور راضی ہونے والے نے اپنا بادہ بھی پورا کر لیا تو ایک طرف یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول اپنے ماننے والوں کے لیے کس قدر رحم اور کرم سے پیش آ رہے ہیں اور ایک طرف ہم ہیں کہ ان کے فرامین کو ٹھکرا رہے ہیں ہماری بخشش کے لیے وہ رات رات بہت سائج دے کر رہے ہیں اور ہم اپنی بخشش کے لیے دو منٹ بھی سائجہ کر سکے ہیں یہ پہنسی اقل مندی ہے اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے یہ چراغ یا بتی جب جلتی ہے تو پتنگیں اس پر گرتے ہیں تو درشاہ فرماتے ہیں کہ تم اس طریقے سے پتنگوں کی طریقے سے گرتے ہو فی اللہ جہنم میں اور میں تمہاری ٹمر پکڑ کر کے اس جہنم کے گھڑے سے کھیج رہا ہوں تو تم میری طرف آؤ میری طرف آؤ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے مان جاؤں جاں انہم سے ایک کتبہ نجات مل جائے گی لیکن ہم ہیں کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن رسول نے کیا فرمایا ہے اللہ نے کیا فرمایا ہے اُتھر کون تبچھوں نہیں کرتے ہیں میرے عزیزوں ظاہر بات ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے اللہ اور رسول کی نا فرمانیاں کرتے رہیں گے تو ہمارا انجام اچھا نہ ہوگا اگر انجام اچھا دیکھنا ہے تو ہمیں اللہ اور رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے چاہیے وَمَا عَلِنْا اِنْتَ الْبَلَاوْ اب تو چلتی ہمارے قدسِ امیر پھر ملیں گے اگر خدا آیا مجھے احساس ہے کہ میں آپ لوگوں کے ذاوہ کے مطابق تطریر تو خرننے کا سکا اس لئے کہ صحت اجازت نہیں دے رہی ہے ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ زیادہ ظاہر ہو جائے جو مرور ہو جائے گا مرتبہ کیجئے اللہ تمارک و تعالی ہے میں بھی صحت اتا فرمائے اور سلی مسلمانوں کو صحت اتا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم صادی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میرے والی عبدالتا میں سوالی ایک نظر سکار علی بھی دو دامن ہے فاری یا نبی سلام علیہ یا سر سلام علیہ یا نبی سلام علیہ یا سلام علیہ یا نبی سلام علیہ را دو ڈگوڑی ہے آپ آب بنا کے ایک نظر سلام علیہ جس گھڑیاں پھونے دم ہو اے کریم اتنا کرم ہو آتا نقش قدم ہو یہ جبیں اشرف کی خم ہو جس گھڑیاں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مالک مولا جس مقصد کے لئے اس مقصد میں کامیابیتا فرما مالک مولا صاحب خانہ پر اپنا خضر کرنازل فرما مالک مولا اپنے بارگاہ میں سجدہ عزی کی ہمارا توفیق پر رفیق اتا فرما اپنے اور اپنے جملہ متعلقین کے حقوق کو عدا کرنے کی توفیق اتا فرما چھوٹوں اور بڑوں کے عدد اور اعترام کی توفیق پر رفیق اتا فرما مالک مولا ہمیں جو بیمار ہم کو شفاعت اتا فرما مالک مولا اپنے حریف کے صفے میں ہمیں جو بخش دے حرام مسلمانوں کو دعا کرنا مالک مولا حریف حضر کرنے مالک مولا حریف حضر کرنے سکر دنبت مائے خیش راک تدانی حسابم کموں بے شراغ خوب دوندیر اللہ ان اللہ بصر بن عوال صل اللہ تعالیمر نبی کرنی رحیم علیہ وسلم جمعین ملتا ہمارے دیتے ہیں